نمازکار دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں سکتی سولر پمپ کے وولٹیج کیسے بڑھائی کیونکہ سولر پمپ یہاں پر دیکھیں یہ لگا ہوا ہے اور اس کے اندر سمسیاں یہ ہے کہ یہ پانی کم نکال رہا ہے جتنا اس کو نکالنا چاہیے اتنا یہ نہیں نکال رہا ہے تو کیسے آپ اس کا پانی ہے جو زیادہ یہاں پر بڑھا سکتے ہیں کیسے آپ اس کے وولٹیج ہے جو یہاں پر بڑھا سکتے ہیں اس کی پوری سیٹنگ آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جائے گی چلیے بتاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہاں پر دیکھیں میں دکھا دیتا ہوں یہ گنڈ تیس سو آرپی اے میں اس نے لے رکھے ہیں اور تیرہ ایمپیر ہو تیرہ ایمپیر موٹر نے لے رکھے ہیں تیرہ سے پندرہ ایمپیر یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر یہ پانی اس کا تین سو سپر کے قریب یہ چار سو کے قریب اب بھی اس کا پانی یہ باہر نکال رہا ہے اس لیے میں سیٹنگ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے آپ زیادہ یہاں پر یہ پانی ہے جو نکلوا سکتے ہیں اس پپ سے آپ کو انٹر دبانا ہے اس کے بعد تین نمبر جو آپسن آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کے اندر آپ کو آ جانا ہے یہاں پر کنفریگریشن میں آپ کو آ جانا ہے اس پر آ کے آپ کو اوکے کرنا ہے پھر نیچے سب سے لاسٹ آپسن آپ کو ملے گا فیکٹری سیٹ اپ تو یہاں پر آپ کو آ جانا ہے یہاں پر اس کے پاسور्ڈ دو پرکار کیوں سکتے ہیں ایک تو چوران میں تیاالیس ہوتا ہے اور ایک چوران سی تیاالیس ہوتا ہے آپ دونوں ٹرائی کر کے لیکھ لینا آپ کے کونسی والے ہیں تو اس والے کے چوران سی تیاالیس ہے اور یہاں پر میں چوران سی تیاالیس لگا دیتا ہوں ok ok तو آپ کے سامنے دیکھیں سولر پیرامیٹر نام آ رہا ہے مورٹر پیرامیٹر آ رہا ہے پمپ پیرامیٹر آ رہا ہے تو آپ کو موٹر پیرامیٹر پروکے کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے تین نام آ رہے ہیں انڈیکشن ایس پور آر ایم اور پی ایم ایس ایم تو یہ انڈیکشن یہ آپ کا سولر سے چلنے والا ہوتا ہے ایس پور آر ایم اس کے اندر آپ بجلی سے اگر یہ سکتی پمپ آپ سلانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو رکھنا ہے اور پی ایم ایس ایم جو آپ کی ڈی سی موٹر آتی ہے جو ڈی سی ڈائریکٹ کرنٹ والی موٹر آتی ہے وہ آپ اس اوپسن پر رکھ کر چلا سکتے ہیں تو یہ موٹر ہے جو ایس ای ہے تھری پیس ایس ایس ای دس ایس پی موٹر ہے تو یہاں پر انڈیکشن پروکے کرتا ہوں یہاں پر آپ کے سامنے سب سے پہلے نام آتا ہے ڈیفالٹ ڈیفالٹ پر آپ یہاں پر سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا پمپ کتنا ایس پی ہے یہاں پر ساڑھے سات ایس پی دس ایس پی اور سمبرشیبل ہے یا پھر سرپیس ہے تو یہ آپ یہاں پر سلیکٹ کر سکتے ہیں ریٹیڈ پاور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ سات ایس پی پر ہے یا پھر دس ایس پی پر ہے تو یہ چن آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دس ایس پی پر لگا ہوا ہے اب نیچے چلتے ہیں ریٹیڈ وولٹیج تو وولٹیج اس کو دیئے ہوئے ہیں تین سو تیس تو دس ایچ پی کے لگ بگ ایک تین سو اچی تو ہونے ہی چاہیے آپ تین سو اچی سے چار سو تک کر سکتی ہیں میں یہاں پر تین سو اچی کی ووٹیج کر دیتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں میں نے ووٹیج تین سو اچی کر دیئے ہیں چلیے یہ ہو گیا یہاں پر اب چلتے ہیں اور آگے نیچے اس کا نام دیکھتے ہیں ریٹیڈ فرکونسی فرکونسی آپ یہاں پر ساٹھ سے پینسٹ بھی کر سکتے ہیں چلیے میں یہاں پر اس کے فریکنسی ہے جو پینسپ کر دیتا ہوں اس سے اوپر آپ کو نہیں کرنی ہے اب نمبر اوف پول یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دو آیا ہوا ہے تو ایسی موٹر کے اندر آپ کو یہ چیک کر لینا ہے دو ہی رہنے دینا ہے ہمیزہ اب ریٹیڈ کرنٹ آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں ریٹیڈ کرنٹ ہے جو یہاں پر بارہ ایمپئر دیا ہوا ہے تو یہاں پر آپ کو ریٹیڈ کرنٹ ہے جو یہاں پر بیس ایمپئر کر دینا ہے بیس ایمپئر ہم نے یہاں پر یہ کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ بلکل یہ آپ کو ان میں سے کچھ بھی نہیں دیکھنا ہے ساری سیٹنگ ہونے کے بعد آپ کو بلکل پیچھے آ جانا ہے اور آپ کو اپنا موٹر یہ چالو کرنا ہے اور پھر آپ دیکھیں کتنا ایمپئر یہ لے رہی ہی ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے موٹر شروع کر دیا ہے یہاں پر ابھی یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر موٹر نے اکتیس سو آر پیم لے لیے ہیں اور شولہ سے سترہ ایمپیر ابھی یہ لینے کی کوشش کر رہا ہے اور پانی کا لیول ہے جو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگر دوستو آپ کے سولر پمپ میں کوئی اور سمسیہ آ رہی ہے جس کا سامادان آپ جاننا چاہتے ہیں یا پھر شیٹنگ سے جڑی یا پھر کوئی آپ کو نوٹی پی کسن اس کے اندر دکھائی دے رہا ہے کہ یہ سمسیہ آ رہی ہے تو آپ وہ بھی ہمیں یہاں پر کمیٹ وکس میں پھر سکتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو ویڈیو بنا کر اس کا سامادان کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی تو دوستو اس ویڈیو میں کسی اتنا ہی ملتی ہیں اگلے ویڈیو پر سکتے کے لیے